پی ٹی آئے ہر کام کے لیے تیار ہو کر نکلنے جا رہی ہے عالمی محاذ سے اب اس حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے سیاست کے اس میدان کا اس وقت ایک ہی کھلاڑی ہے اور وہ ہے قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس فائنل کال میں چونکہ خان کو پتا ہے کہ دمہ دم مست کلندر ہونا ہی ہونا ہے نون لیگ کے اپنے گھر سے جو خبر آئی ہے وہ ان کی راتوں کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے چوبیس نومبر کی کال کتنی خطرناک ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا اس لیے تو نمراشی صاحب لندن میں کلب رہے تھے کہ یہ کال ناکام ہو جائے گی یہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چوبیس نومبر کے بعد جہاں عالمی محاذ سے اب اس حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہاں پر ہی عمران خان نے حکومت کو ایک اور بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے اور اب نون لیگ کے اندر سے ہی کچھ لوگوں نے لنکا ڈھا دی ہے اور اب اس حکومت کے لیے مشکلات دن و دن بڑھتی جا رہی ہے آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں حضرت اکرام ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی کال قریب آتی جا رہی ہے اس نظام اس وقت پریشان ہے سسٹم اپنی تیاریاں اروج پر پہنچا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی بھی تیار ہے اور اس مرتبہ پی ٹی آئی ہر کام کے لیے تیار ہو کر نکلنے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے اب تک کی سب سے بڑی خبر اگر اسے آج کے دن کی نہیں بلکہ اس پورے کانفلکٹ کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح سے عالمی محاذ سے اب اس حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور چوبیس نومبر کی کال کس طرح سے اہمیت اختیار کر گئی ہے اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا پریشر جو ہے وہ نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے یہ اس وقت اس سسٹم کے لیے پریشان کن ہے کیونکہ اس سب کے اندر ایک جانب تو برطانیہ میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا اس کے ساتھ ہی ساتھ یو این ورکنگ گروپ میں کیا ہوا اس کے ساتھ ہی ساتھ یورپی یونین جو ہے اس کا ایک وفد آیا اس نے ہائی لیول میٹنگ میں کیا باتیں کی وہ بھی سب کو پتا ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں جو ایوان نمائندگان ہے وہاں پر بھی کھل کر بات ہو رہی ہے اور خطوط لکھے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ جو برطانوی ایمپیز نے خط لکھا اس کا تو جواب برطانوی وزیر خارجہ نے جو دیا وہ بیٹوین دلائنز پاکستان کو ایک بہت واضح میسج ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہ کیجئے گا ورنہ انٹرناشنل پریشر آپ کو فیس کرنا پڑے گا برطانوی وزیر خارجہ نے لکھ دیا تھا نا کہ جی عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے ہمیں اشارے نہیں ملے لیکن اگر ہوا تو تشویشناک ہوگا پھر یو این ورکنگ گروپ جو بات کر چکا ہے عمران خان صاحب کی ڈیٹینشن کو عمران خان صاحب کے ارسٹ کو وہ انلافل اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیکلیئر کر چکی ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو ورکنگ کمیٹی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے اندر جو آواز اٹھ رہی ہے انٹرناشنل میڈیا کے اوپر یہ سب کچھ ہائلائٹ ہو رہا ہے اور وہیں دوسری جانب پاکستان میں اب عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دی ہے اب یہاں پر آپ سٹریٹیجکلی عمران خان صاحب کے مووز کو سمجھئے گا کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کپتان کو سیاست نہیں آتی وہ سب سے زیادہ بے وقوف لوگ ہیں کیونکہ سیاست کے اس میدان کا اس وقت ایک ہی کھلاڑی ہے اور وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار جس طرح سے وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر پورے نظام کو ہلا کے رکھ چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے پچھلی تیم چار جو سٹیٹمنٹ تھی ان میں بار بار ایک بات ریپیٹ کی اب عمران خان صاحب نے یہ بات اب جا کے کیوں ریپیٹ کی کیونکہ یہ فائنل کال ہے خان صاحب نے کہا کہ جیس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور جتنے مذاکرات ہوئے نگران دور سے لے کر آج کے دن تک وہ سارے مذاکرات ناکام ہوئے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یعنی کہ مذاکرات کی ناکامی کا ملبع ہم پر نہیں بلکہ ہمارے مخالفین پر ہے پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس فائنل کال میں چونکہ خان کو پتا ہے کہ دمہ دم مست کلندر ہونا ہی ہونا ہے تو عمران خان صاحب نے کیا کیا جی عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی جو میں رات کے دن تک مذاکرات کریں ہمارے مطالبات مانیں نکلیں گے تو ہم تب بھی لیکن ہم جشن منانے کے لئے نکلیں گے یہ کانفلیکٹ آوائیڈ ہو جائے گا خان نے مذاکرات کی بات کر کے جو مورل پریشر ہے وہ حکومت اور سسٹم کی اوپر شفٹ کر دیا اب اس سب کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے وکیل اور فیصل چودری صاحب جو ہیں جو کے فواج صاحب کے بھائی ہیں فیصل چودری نے خط لکھ دیا جی میڈیا آٹلٹس کو فیصل چودری نے خط لکھ دیا انسانی حقوق کی تنظیموں کو عمران خان صاحب کے بحاف پر اور اس خط کے اندر بھی کیا ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو انلافولی رکھا گیا ہے انہیں قید تنہائی میں جس طرح سے رکھا گیا سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا اور اس وقت انٹرناشنل اور انبائسٹ میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ آئیں اور وہ آ کر اڈیالا جیل میں خود سے وزٹ کریں چیزوں کو دیکھیں تو یہ سب کچھ ذرا بیک ڈراؤپ ہے اب میں دوسری جانب آج ایک اور حکومت کو دھچکہ لگا ہے اور گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے اس کے سامنے جو کینیڈا کا ہاؤس آف کومنز ہے جو وہاں کی پارلیمان ہے وہاں پر ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی پاکستان کے لوگ اور پاکستانی کنیڈینز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کے اوپر انتہائی تشویش رکھتے ہیں اور ایک پرٹیکولر کنسرن ہے پاکستانی لوگوں کے اندر عمران خان صاحب جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کی امپریزنمنٹ اور اس وقت جو سٹیزن آف کینیڈا ہیں وہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے آگے ان سے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک تو کام یہ کیا جائے کہ جو ہائی کمیشنر ہیں پاکستان کے اندر کینیڈا کے انہیں کہا جائے کہ وہ عمران خان صاحب سے جا کے ملے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو دیگر معاملات ہیں عمران خان صاحب کی حالت اظہار کے حوالے سے گورنمنٹ کو انفارم کریں کینیڈا کی اور کینیڈا اس زمن میں کردار ادا کریں اب یہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پریشر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہیں دوسری جانے نون لیگ کے اپنے گھر سے جو خبر آئی ہے وہ ان کی راتوں کی نیندے حرام کرنے کے لیے کافی ہے اب اس سب کے اندر جاوے لطیف صاحب چونکہ نون لیگ کے اپنے ہیں اور نواز شریف صاحب گروپ کا ایک بڑا اہم رکن بھی ہیں اور انہوں نے ایک بات کی ہے اور ان کی بات چونکہ یہ جو اس وقت حکمران جماعت ہے اس کا ایک حصہ ہے اور حکمران جماعت کا حصہ ہونے کہ ناتے ان کی بات کی امپورٹس تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے عالمی دباؤ ہے یعنی پہلے تو انہوں نے اس بات کو اب ایکسپٹ کر لیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے انٹرنیشنل پریشر ایگزسٹ کرتا ہے اور ویسے بائی دوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز یہ ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں تو کیا ہم انٹرنیشنل پریشر برداشت کرنے یا سسٹین کرنے کی پوزیشن میں یہ نظام یہ حکومت ہے نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے اور اب تو ان کے اس سسٹم کی پیچھے سے جو سب سے بڑی ٹیک ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹرمپ کے آنے کا خان صاحب کو فائدہ ہوگا میں نے کہا بھئی ٹرمپ کے آنے کا خان صاحب کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ایک چیز کا فائدہ ضرور ہوگا کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن چلی گئی کیونکہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن انٹی عمران تھی بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کی ٹیک تھی اس سسٹم کو اور وہ اب جا رہے ہیں تو ان کا اقتدار تو ختم ہو رہا ہے جنوری میں ٹرمپ نے آ جانا ہے اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ میں تو ان کا اقتدار ویسی ختم ہوتا ہے بس وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہی ہوتا ہے جعوید لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے اب ادارے اور حکومت دونوں کو مخاطب کر کے کہا ہے ہے ویسے تو ہمیں تیاریوں سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کال جو ہے یہ معمول کی کال نہیں ہے اور جتنی تیاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس وقت اس طرح کی ہیں کہ ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو کال ہے وہ بہت بڑی اور اس مرتبہ جو سر پہ کفن باندھ کے نکلنے کی بات ہے بات ہے کہ جی ہم نے واپس نہیں آنا اپنے مطالبات منوائے بغیر یہ سب کچھ اتنا بھی سادہ نہیں ہے جتنا بہت سے لوگوں کو شاید لگ رہا ہو تو اس سب کے اندر کہا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے والے سے عالمی دباؤ ہے چوبیس نمیمبر کو معمول کی کال یعنی ایک روٹین کی کال نہیں ہے کہ ڈی چاک کا اتجاج پنڈی کا اتجاج ادارے اور حکومت عوام کو حقیقت سے آگاہ کریں یعنی اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ادارے اور حکومت جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر اس وقت آگاہ کریں ہمیں اور حکومت کو عوام کو آگاہ کریں ادارے بھی اور حکومت بھی کہ اس وقت ہم پر کتنا پریشر عمران خان صاحب کے والے سے ہے اور چوبیس نمیمبر کی کال کتنی خطرناک ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا اس لئے تو آج چیز ہم لندن میں خلپ رہے تھے کہ جی یہ کال ناکام ہو جائے گی یہ ہو جائے گا کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے اتنے کمپرومائزز کیے اور اس وقت وہ ٹاوٹ ہیں پوری کی پوری نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں نظام کے آگے سرنگو ہو چکے ہیں لیکن اپنے اقتدار کو دبان بخشنے کے لیے اور انہیں اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہی رانہ سناولہ نے کہا کہ عمران خان کے مطالبات ماننے کا یہ مطلب ہے کہ ہم عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اڈیالہ سے نکال کر خود اڈیالہ میں چلے جائیں تو خوف تو ہے کپتان کا خوف جو عمران خان صاحب کا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے آسا پر ایک شخص جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے وہ کس خدر سوار ہے تو یہ ابھی تک کیسے بڑی بومشل خبر ہے اور وہی جو ندیم افضل چند نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے تو اس وقت پاکستان طریقین صاحب کے اتجاج سے پہلے مومنٹم گین ہوتا جا رہا ہے اور اب عالمی دباؤ کی حوالے سے حکومت کے اپنے اور جو حکمران جماعت ہے اس کا اعتراف کہ we have got some international pressure اور 24 ریمبر کو یہ معمول کی کال نہیں ہے لوگوں کو بتانا ہوگا عوام کو حکومت بھی بتائیں عوام کو ادارے بھی بتائیں اور اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے یہ تمام تر چیزیں اس وقت سائملٹینیسلی چل رہی ہیں سو اس سب کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ معاملہ کس طرف کو جا کر رکھتا ہے کیونکہ کپتان مومنٹم گین کر رہا ہے دیکھیں عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں لیکن پی ٹی آئی والے اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہم پہلے چلیں آپ خان صاحب کو تو رہا کریں کپی کی جیل تو منتقل کریں پھر ان کے کیسز ختم ہو پھر دیکھتے ہیں اب اس میں ایک تیوری آ رہی ہے کہ کال دس دن آگے کر دیں کیونکہ کیسز ختم ہونے میں اور دیگر چیزیں کرنے میں بھی دس دن تو لگ ہی جائیں گے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس طرح کے کسی دیکھیں یہ ٹرپ بھی تو ہو سکتا ہے داخل ہوا ہے پندازہ بھی نہیں کر سکتے اس کی اہمیت کا ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تحریک انصاف نے چوبیس نومبر کی کال دی وہاں پر ہی عالمی دنیا کا پریشر بھی حکومت پر ہے برطانوی حکومت نے تو بقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر عمران خان کی خلاف ملٹی ٹرائل کرنے کی کوشش کی تو اس کے آپ کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے چوبیس نومبر کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں گے یا پہلے ہی حکومت طریقہ انصاف کے مطالبات مان لے گی آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ